موسیقی رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مشینری بھی موجود کراچی اور سندھ سے آنے والا قافلہ اسلامباد کی جانب رواد دوان پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے آنے والے قافلے موٹوے کے راستے جلسہ آگاہ پہنچیں گے چیرمن پی ٹائی بیریسٹر گوھر اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزائی صاحبزادہ حامد رضا عمر ایوب اسد قیسر علی محمد خان شیخ وقاس فیصل جاوید اور زین قریشی سمیت سینئر قائد خیبر پختونخواہ حکومت نے ہر صورت جلسے کے لیے پلان اے بی اور سی تیار کر لیا کارکونوں کو آنسو گیس اور شیلنگ سے بچنے کے لیے پانی کپڑا نمک کے ساتھ دیگر ضروری سامان ساتھ رکھنے کے ہدایت ایمبولینسز بلڈوزرز کرین اور تمام ضروری مشینری ری سوا بھی پہنچ گئی ہر رکنے قومی اور صوبائی سیملی کو ایک ہزار سے دو ہزار کارکونان نکالنے کا ٹاسک جلسہ ضرور ہوگا ہمارے ساتھ جو زیادتی کی گئی اس کا بدلہ لینا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پر کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں معیشہ درود سمت میں جا رہی تھی رجیم چینج والوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا مہنگائی اور بدمنی کا حل سب کے سامنے ہے ظلم و زیادتی کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہم نے ثابت کرنا ہے عوام بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے بانی پی ٹی آئی ہماری نسلوں کی جنگ لڑے ہیں جو لوگ موجودہ حکمران کو لاتے ہیں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اب بس اب ایک بار پھر ملک لوٹنے والوں کو این ارو دیا گیا پی ٹی آئی سے حکومت خوف صدا اسلام آباد میں کنٹینرز کا جلسہ ہو رہا ہے مشیر تلات بیریسٹر سیپ کا بیان کہا جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ حکومت تک پہنچ گیا جو اقدام آج کیے گئے اس سے ثابت ہوتا ہے حکومتی ٹولے سے عوام جان چھوڑانا چاہتی ہے رات سے اسلامباد میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہر گلی بند کر دی گئی ہمیں اسلامباد انتظامیہ نے خود این او سی دیا جھوٹ بول کر لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے ہمارا ایک کی مطالبہ ہے کہ ہمارا منڈریٹ واپس کیا جائے چیف جفسس کو ایک منٹ کی بھی توسیح دی گئی تو ہم سڑکوں پر ہوں گے صدر کے دستخت کے بعد اسلامباد میں جلسے جلوسوں کا نیا قانون نافذ دارالحکومت میں بغیر اجازت جلسے یا اجتماع پر تین سال کے قید ہوگی دوسری بار غیر قانونی جلسے یا اجتماع پر دس سال قید کی سزا ہوگی دسٹرکٹ میجسٹریٹ مختص علاقے کے علاوہ کہیں جلسے کی اجازت نہیں دے گا جلسے کا این او سی کسی بھی وقت موت تل کیا جا سکے گا نیب تر امیم کا قانون آئین کی سپیرٹ کے خلاف ہے حکمرانوں نے قانون پاس کر کے اپنی چوری کو تحفظ فراہم کیا بانی پیچھائے کی اڈیالا جل میں صحافیوں سے گفتگو کہا وائٹ کالک ٹائم کے دفاع کے لیے این آر او ٹو ہو چکا کوئی شک نہیں مشرف کے دور میں جھوٹے کیسز بنے شہباد شریف کے پانچ جاسف علی زرداری کے آٹھ ریفرنسز ختم ہوئے نیب نے ایک کروڑ اسی لاکھ کے ہار کی قیمت سواتین عرب لگائی انصاف کے لیے نیب کو غیر جانبدار ادارہ بنانے کی ضرورت یہ کہتے ہیں ہم نون لی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے انہوں نے الیکشن میں ڈاکہ مارا ان کے ساتھ کیسے بات کریں نیب آفیسر کو دھمکی نہیں دی میں نے کہا کہ آپ سب کے اوپر کیس کروں گا ہم بھیڑ بکریاں نہیں انسان ہیں انصاف ہوتا ہے تو امن آتا ہے ملک کو انصاف کی ضرورت ہے جو مرضی کر لیں جلسہ ضرور ہوگا بائیس اگز کو جلسہ منسوک کرنے کے لیے میری منتیں کی گئیں آٹھ ستمبر کو جلسے کا یقین دلایا تھا اب راستے بند کر رہے ہیں عوام حقیقی آزادی کے لیے نکلیں وزیر دفاع خاجہ آسف نے ملٹری کورٹ میں بانی پی ٹی ایک کے ٹرائل کا اشارہ دے دیا ایک انٹروی میں کہا کہ ملٹری کورٹ میں پہلے بھی ٹرائل ہوتے رہی ہیں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے ملٹری قوانین کے تحت لوگوں کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے بانی پی ٹی ایک کے خلاف شواہد ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہی ہیں دنگ با دن یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ ان کا ٹرائل وہاں پر ہوگا بانی پی ٹی ایک سے متعلق دہکی کا سیگاہ راز میں ہے مجھے رسائی نہیں سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی ایک نے پوجی اضاف پر مظاہریں کیوں کرائے یہ بنیادی چیز ہمیں لیڈ کرتی ہے کہ اندر سے کچھ افراد ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے ان مظاہروں سے متعلق لازمی طور پر بانی پی ٹی ایک کی ہدایات تھی آئین میں اہم ترمیم کے لیے نمبر گیم پورا کرنے کا میشن حکومتی اتحادی جماعتوں کا اپنے اپنے عراقین قوم اسمبلی اور سینیٹرز کو آج اسلامباد پہنچنے کا حکم صدر کے جانب سے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور سینیٹرز کو آشائیہ کی دعوت وزیراعظم پیر کو اتحادی جماعتوں کو آشائیہ دیں گے ذرائع کے مطابق نمبر گیم مکمل ہونے پر آئینی ترمیم سے متعلق بل دونوں ایوانوں میں پیش کیا جا سکتا ہے آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو دو تہائی اکثریت درکار ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں خاندگی کا عالم دن آج اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر کے کروڑوں ناخاندہ افراد کو تعلیم کی اہمی سے روشناس کرانا ہے صدر مملکت نے یوم خاندگی پر اپنے پیغام میں کہا کومو کا مقدر بدلنے میں تعلیم اور خاندگی کا اہم کردار ہے آج ہم ہر شہری کو تعلیم فرام کرنے کے اہد کی تجدید کرتے ہیں